ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہونے والے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے صرف اس کا چہرہ دیکھا اور اس کا مذہب قبول کر لیا سمجھنا رہے ہیں یہ ہے خادہ غریب نماز خادہ غریب نماز تو ہندوستان کے مخالف ماحول کو موافق ماحول میں تبدیل کرنے کے لئے تالوار اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑی اپنا چہرہ دکھا دینے کی ضرورت پڑی نوود لاکھ کافر مسلمان ہندوستان اب یہ محنت غریب نماز کی وہ اپنی محنت کو کیسے رائے گا جانے دیں گے یہ اسلام جو نظر آ رائے ہے غریب نماز کا چمن ہے جس نے چمن لگایا ہے اپنے خون سے اسلام کے چمن تو ہندوستان کی سرگمی میں سجایا ہے سینچا ہے وہ کیسے اس چمن کو اجابتا ہوئے دیکھے گا جس کا چمن ہے اسے فکر ہوگی فکر فردہ کر کے نہ حق کل کی فکر کر کے فیوچر کی فکر کر کے کامل حدربادی رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے فکر فردہ کر کے نہ حق وقت کیوں ضائع کروں اس کو خود ہی لاج ہوگی اس کو خود ہی لاج ہوگی جس کا کہلاتا ہونا ہے کہ تمہارا ہمارا مسئلہ ہے ہم لے گا بیٹھے ہیں یہ غریب نماز کا مسئلہ ہے گھر میں پانی نہیں آتا پیدا جو ہوا بچہ وہ فکر کرتا ہے پانس سال کا بچہ اسے فکر ہے باپ کو فکر ہے چچا تو فکر ہے تایا تو فکر ہے تم اہلے طریقوں پر یہ ہو جانا چاہے جانے چاہے ایک دعا نہ بولتا ہے پورا جمعہ کو رکھ لیا ہوں میں سور کا پورا جمعہ کو رکھ لیا ہوں تو رکھ لیں گا رہے تیرا بھائی ہے نہ ہوں سے اسے کیا کرتا ہے اس کے پاس کیا بھی نہیں ہے پورا رکھ لیا ہوں اب مجھے فکریش فکریش نہیں میرا اپنا آدمی بھائی میرا پیر بھائی بہت مجھ سے خرید ہے اب بلتا ہے اب مجھے فکریش نہیں بھائیو کیا پورا کیا کیا ہے پورا جمعہ کو رکھ لیا ہوں انہیں جمعہ کو رکھ لیا ہوں تو نہیں بھائیو یہ تو چل جاتا کی چاکر کھا ساندھے کو خیر تو کیا عرض کرتا تھا مجھے اس طرح دانا نہیں چاہیے کس پر بھروسہ کرنا جمعہ کو رکھ لیا ہوں اس پر بھروسہ کرنا نہیں اس پر بھروسہ کر ساتھی ہے کوئی اور نہ کچھ زادے سفر ہے ساتھی ہے کوئی اور نہ کچھ زادے سفر ہے اللہ پہ بھروسہ ہے محمد پہ نظر ہے تُن دیئے باتیں مخالف سے نہ گھبرائے وقا یہ تو چلتی ہے چلتی ہے تجھے اونچاں اڑانے کے لئے کیا عرض کرتا تھا بھل گیا آپ ادھرہ کیا میں تاریخ کروں حضور غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے کیا شان بیان کروں آپ نے بلایا اب میں غریب نواز والا میں چشتی میرا پیر چشتی اسا پیر چشتی پولکہ کا سید موری شاہ چشتی خاجہ مہین الدین کی راج دانی ہمارا دال الخلافہ ہے وہ تو کیا عرض کر رہا تھا کچھ نہیں ہونے والا آپ خامقہ پریشن میں مطلع ہیں آپ خود پریشن ہیں تو ہم کیا کریں یہ آپ کی اپنی خودساکتہ پریشنی ہے تو کیا عرض کر رہا تھا انشاءاللہ کچھ ہونے والا نہیں تم اپنے عمال کی اصلاح کرو تمہاری بداخیدگی تمہارا توقف خلافہ اخائد اہل سنت و جماعت تمہارے عقیدے ہو گئے اس کی سزا تم پا رہے ہو تم نے نمازیں شو دی اس کی سزا تم پا رہے ہو یہ پریشنی یہ خالی پیلی کی پریشنی ایک صاحب بیٹھے ہیں کیا تھا تو وہ چلے کو ہیں نا فقیر 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 کو فقیر کہا رہے ہیں فقیر کو فقیر تو کیا عرض کرتا تھا بھل گئے آپ لوگ جی نوود نوود لات تو یہ جو نظر کافر کو مسلمان بنانا مردے کو زندہ کرنے سے بڑھ کر ہے جنہوں نے نوود لات کو کچھ سے کچھ کر دیا ان کے وجود کو مٹا کر دوسرے وجود سے انہیں ہم کنار کر دیا وہ کچھ سے کچھ کر دیا یا چار پانچ اسلام دشمنوں کو ختم نہیں کر سکتے انہیں کو حامی بنا دیں گے انہیں کو ہمارا طرفدار بنا دیں گے حمایتکار بنا دیں گے مددگار بنا دیں گے اور خود تم کہت ہوگے پازمہ مل گئے کعبے سے سنم خانے کو خریب نواز کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں میں کیا بولوں نے کیا کرتے ہیں کافر کو مسلمان بناتے ہیں اندے کو بینہ بناتے ہیں وہ آنکھیں دیکھتی ہیں وہ آنکھیں دے دیتے ہیں جن سے مدراز میں بیٹھ کے مدین اقبالے کو دیکھتا ہے وہ آنکھیں دے دیں اس بندہ نوازی کے خرباں اس بندہ نوازی کے خرباں ہم ان کی نظر کے صدقے میں یا غریب نواز تمہاری اس بندہ نوازی کے خرباں ہم تمہاری نظر کے صدقے میں اس بندہ نوازی کے خرباں ہم ان کی نظر کے صدقے میں ایک پردہ نشی کا جو مدینے میں گنبد سبز کے نیچے سائے میں خبر انور کے چار دیواری خبر انور کے پردوں میں چھپا ہے اس پردہ نشی کو قریب نواز کی بندہ نوازی کے خربان اس بندہ نوازی کے خربان ہم ان کی نظر کے قریب نواز کی نظر کے صدقے میں ایک پردہ نشی کو گھر بیٹھے ایک پردہ نشی کا گھر بیٹھے بے پردہ نزالہ قریب نواز کا ایک مرید آپ اسے بہت چاہتے ہیں وہ آپ کو چاہتا تھا مرید تو تھا ہی لیکن مریدوں میں بھی بہت زیادہ محبت کرنے والا مرید ہمیشہ قریب نواز کے ساتھ رہتا جوتے اکھا لیتا جوتے پہناتا پانی پانی لاکے دیتا کھانی کی ضرورت کھانا لاتا خاص خدمت کے دل پاؤں دباتا رہتا ہر صحبت میں رہتا بستکتا جاتا ان کے چہرے کو معلوم تھا کہ اسے دیکھنا کسے دیکھنا ہے آپ ہیں دید علی دید نبی دید خدا آپ کی دید ہے کس کس کے نظرے کھانا بیٹا کبھی ان کا پیا ہوا پانی پی لیتا کبھی جھوٹا کھانا مل جاتا ان کا جھوٹا ساتھ ساتھ رہتا سفر اور زمین انتخال ہو گیا اس کا کبھی غریب نواز کب بہت خلق ہوا دکھ ہوا حضور غریب نواز رحمت اللہ علی نے خود نماز جنازہ پڑھائی خدم جنازہ اٹھایا کیا مبارک مرید تھا ہاں کے اچھبار ہیں نمدیدہ ہیں غریب نواز رو رہے ہیں جنازہ اٹھایا جا رہے ہیں خبر تک لے گئے اپنے مریدوں کے ساتھ خود اسے اپنے ہاتھوں سے جنازہ خبر میں اٹھا گا مٹی ٹھیک کر دی گئی دعا کی نجا نے دعا میں کیا کیا کہا دعا ختم ہو گئی غریب نواز نے کہا کہ جو بھی آئے ہیں جا سکتے تلخین ہو گئی دعا ہو گئی وہ آپ کا حکم تھا سب چل دیئے لیکن حضور غریب نواز وہاں سے پہلے نہیں کھڑے ہو گئے دیکھ رہے ہیں خبر کا حال کیا ہے اسے کہتے ہیں مراقبہ کشت حبوق چشتی سلسلے والوں کو یہ مراقبہ بتایا جاتا ہے ہمارے شیخ نے بتایا اب بھی تمہارے درمیان بتانے والے ہیں تمہارے پیر کے علم کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ اندر والا کیسی حالت میں کیا کر رہا ہے ہم سے کیا کہہ رہا ہے خیر سب سے وہ چار جو مرید ان کے ساتھ رہنے پر معمور تھے ہمیشہ ساتھ رہتے وہ تو سمجھ گئے کہ ہم کو جانے کا حکم نہیں دیا وہ وہیں رہے اکثر لوگ چل دیئے یہ دیکھتے رہے غریب نواز کے چہرے کا اتار چڑھاؤ تو حضور غریب نواز کا چہرہ ایسا لگتا تھا کہ غم غم کے سمندر میں بھوک گیا دعا وغیرہ کرنے کے بعد اب مراقب مراقب ہیں خبر پر تو چہرے پر غم کے اثار تاریلی ہیں بہت فکر مند لگ رہے ہیں یہ دیکھتے مریدین کی پریشانے کے نجانے مرنے والے کی کیا حالت ہے اس کے بعد ایک ہی حال ایک ہی بار غریب نے کہا الحمدللہ رب العالمین اور چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھا پھر حضور غریب نے کہا چلو مرید جب واپس لوٹے تھے یہ مرید نے کہا حضور آپ نے سب کو چلا دیا اس کے بعد مراقب ہوئے ہاں مراقب ہوا بہت غم زدہ نظر آ گئے تھے آپ کا چہرہ ہم دیکھ نہیں سکتے تھے بجے کیا کہا کہ میں مراقب ہوا تو دیکھا کہ منکر نقیر آ گئے اور ان کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ مرید تھا نا میرے مرید کو عذاب دیا بغیر چھوڑیں گے نہیں وہ بڑے خشمناک انداز جلال میں بھرے ہوئے تھے غزب ناک انداز میں اس سے ملے میرا مرید بھی کانپ رہا تھا بڑا خبرہ رہا تھا میں فریشان تھا اس لیے ہوتا ہے پیر تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں خبر کے باہر ہوں میرے پیرو مرشد جن کا وصال ہو گیا خاجہ عثمانِ حار بنی وہ خبر میں پہنچ گئے اس لیے ہوتا ہے دادا پیر یہ باتیں یہ واقعے میں نے بیعت اور پیر آمیر کلیمی شاہ میں لکھ دیا آج بیان کرنے کا موقع ملو میں نے صبح سے بچے سے کہا واقعات درہ پڑھ لیں گے تاکہ جو ضروری باتیں کچھ سنا دیں گے واقعات کیا سرہ کا بھول گیا میں نے دیکھا کہ میرے پیر یعنی اس مرید کے دادا پیر عثمانِ حارونی وہاں آگئے فرشتے عذاب کرنے کے لیے آگے بڑھے سوال جواب نہیں ڈائریک عذاب کے لیے آگے بڑھے خاضر عثمانِ حارونی نے کہا کہ اسے چھوڑ دو پیر تو باہر ہے اندر مزار کے پیر ہے دادا پیر ہے اسے چھوڑ دو یہ میرے مرید مہین الدین کا مرید ہے کنی دو گھر تو ہو جا تھا کیا ہو جاں جہاں عبادتیں کام نہیں آتی وہاں نسبتیں کام آتی ہیں آرے بتا تم کہاں ہیں کونسی کتاب میں ہے آ بابا میں تو منتظر ہوں تو آئے گا کیا آرہ واقعات بولے ہاں بہت کم واقعات سناتے ہیں آپ لوگ لیکن یہ واقعہ اسے بڑے بڑے میرے اکابر میرے حضرت محدث محدث دکن سید عبداللہ نقشبندی جن کی ولایت مانی ہوئی ہے انہوں نے موائز حسنہ میں لکھا تو عرصہ کر رہا تھا کہ اسے چھوڑ دو خبر میں پیر آتا نہیں آیا نا بھائی بہت سوال کو نہیں آتے آنی والاں کو آتے ہیں کوئی عمر پر کما تو بھی ایک لاکھ روپے جماعیہ نہیں کوئی رولانا لاکھ روپے کم آتا اس کی خسمت تو اس کی خسمت آئی نہیں انہیں بھی پخیر تھا میں بھی پخیر تھا میں گیا ٹھوکر لگی کیا بھا ٹھوکر لگی مگر میں کیوں بولوں مجھے دنیا کا مان نہیں چاہیے اور ایسا مان نہیں چاہیے دیکھ اجمی گیا اسے کچھ بھی نہیں ملا دوسرا گیا جا رہا ہے ٹھوکر لگی اٹھا دیکھا تو اشرف رانکی تھیلی ہے کئی کروڑ روپے کا مالک بن گیا کہ اس کا مقدر ہو اس کا مقدر سمجھے تو کیا رکھنا تب ہوں گے آپ اگر آپ عذاب کا مستحق تھا عذاب دینے کے لئے آ گئے سوال جواب کچھ بھی نہیں عذاب وقت تو کون آیا ہمیں کئی سا ماننا آگے اگر کوئی خوران میں ہے کیا یہ واقعہ ایسے بات آنسو پرتے ہیں تمہیں ڈھر جاتے ہیں ان کو میرے پاس لگو قرآن میں ہے کیا واقعات کو قرآن سے دلیل نہیں دینا مسجد آمیر کلیمی بنگلور مسجد آمیر کلیمی بنگلور یہ مسجد آمیر کلیمی بنگلور کے کس محلے میں ہے جی بس قرآن دلی نہیں لا محبنی قرآن دلی کیا اچھا اولڈ قرآن دلی جی آپ کو منجو ناتا منجو ناتا نگر میں یہاں ہے نہیں قرآن میں ہے بلدو کا پتھا ہے آپ کیا ہیں سید سجاد آپ سید ہیں سید ہیں قرآن میں ہے کیسا بولے آپ سب چھوٹ بولیں تو بولنے تو چھو میں سید سید ہے سید سجاد صاحب تمہارے والد سید تھے نہیں سید قرآن میں ہے بخاری میں ہے مسلم میں ہے عبودعود میں ہے نہیں ہے وہ ہمیں بولتوں میں اور میں سید میرا باپ سید آپ کی والدہ اللہ سلامت کر سیدہ نہیں قرآن میں ہے نہیں ہے مگر میری والدہ سیدہ نہیں ٹی پر نگر جو بولتا ہے تو چاہے بولتا تھا ہے نا تمہارا گھر نہیں ہے قرآن میں ہے نہیں ہے مجھا کو پکڑ لیا تو گھر جو جی باہر تمہارا گھر کو ہے کیا قرآن میں حدیث میں ہے کیا بخاری میں ہے کیا نہیں قرآن میں نہیں ہے اے کیا ہے وہ آکھو دیا کچھ واقعہ قرآن میں ہے تمہارے تمہاری ذات کیا پہل شیخ نہیں نہیں تمہاری نہیں بھئے اسے پوچھنا اپنی ذات کیا گھر سے بہت نکلے گا یہ واقعہ قرآن میں قرآن میں رہا تو جو واقعہ قرآن کی ہے ایسا سندہ پوچھنا دیکھو کس کا کام ہے سندہ پوچھنا کس کا کام یہ تمہیں لگا پوچھنا شروع کرے تھے یہ واقعہ کی سند قرآن میں ہے کیا ساکھی بھی کہتا دستا ویزا تمہیں منکے تھے نہیں تمہاری وجہ سے آج ہم بھی پریشان ہیں تمہیں ہمارے پڑھوس نہیں تمہیں پریشان ہیں ہم خاجہ اجمیری ملک کے راجہ ہیں ہمیں صدق نہیں مگے جنید بغدادی اللہ کے ولی خرآن میں ہے کہ ہمیں پوچھے نہیں شاہ کمال اللہ کے ولی ہیں بولے ہمیں مان لیے ہمیں سند پوچھے نہیں اب انہوں سب ہماری طرف متوجہ ہیں کون آتا دیکھیں گے اس سے سند پوچھنے والا ہماری 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 پیر ہماری 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 فیقی فیقیر نہیں ہماری فیقیر ہماری اپنے سے دعا کروایا اوہ تکلیف میں تھا مہین بول خالی بیوی کی فکر ہے بچے جواب دینا ہے نا اب آتا ہے نا کیا کروں آب آج میں سو جمال یا ایک 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 آپ کی دعا میں جمع نہیں آپ منظور سے پوچھنا کہ ہمارا کیا جمع ہے کیا دیکھو در بیوی بل تمہارے بچوں تمہارے پاس سند سادش نہیں بچ منشور میرے پاس سند سند تو کیا بل گیا پھلا یہ ہے کیا اس نے آئے کیا وہ تا کیا بخاری میں ترمیزی نہیں ہو بخاری میں ہے کیا مسلم میں ہے ارکا کائی کو دیکھتا وہ ہاں کیا بلتا تھا یہ دیا تو یہ ہے اس میں نہیں وہ ہو نہ یہ ڈاؤٹفل یہاں ڈاؤٹش نہیں ہے تو ڈاؤٹفل کہاں ہے یہاں فیتفل ایمان فل تو تمہیں کرے نا اس کا دیکھو بھک تو آپ پوچھو تمہیں مسلمانہ سے پوچھے انہوں پوچھتے تم نا کیا مطلب تمہارے باپ کے بیٹے ہی بتاؤ یہ حضور کے سموئی مبارک بتاؤ سمجھ گئے کردن خیش آمدن پیش اپنا کیا اپنے سامنے آ رہا ہے تو خیر کیا کر رہا تھا بھل گیا بھل گیا آگے آگے کہا ان کو مد ان کو مد عذاب دو میرے مرید مہین دی انہوں بھی نزبت لیتے ہیں یہ میرا آدمی ہے نہیں میرا مرید بھی نہیں میرے مرید کا مرید یہ عذاب مد دو انہیں نیکو کار نہیں بولتے انہیں نیکو کار تھا انہیں گناہ کار نہیں تھا یہ نہیں میرے میرے مہین کا مرید ہے اسے چھوڑ دو عذاب مت کرو کیا پور ہے منم عثمان حارونی یار شیخ منصور ملامت میکنت خلق ومن بردار می رقص میں دار پر بھی رقص کروں گا خون بل دیں خاجہ غریب نواز کے پیر عثمان حارونی آگے بل گئے بل گئے تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ بڑا گناہ گار تھا آئے 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 دیکھئے بات کچھ کیسے ہو رہی ہے ڈائی لاک پر ان کے بولنے کے بعد فرشتے بل رہے ہیں یہ بڑا گناہ گار تھا حاطف سے آواز آتی ہے قریب نواز کے پیر کچھ بھی نہیں بلتے حاطف سے آواز آتی ہے اسے چھوڑ دو یہ خاجہ مہین الدین چشنی کا مرید تھا چھوڑ دو انہیں بھی کیا بول گا ہے غیبی آواز کیا اچھا تھا نیگو دار تھا نہیں وہ نہیں نزبت رکھا ہے وہ نزبت ہمارے ہاتھ میں ہے نہ دنیا کا غم ہے نہ اخبہ کا دھڑکہ برا مطمئن ہے غلام محمد ہم نماز و روزے کی بیدعوت جاتے ہیں ہم اس نسبت پر اتغانہ بھی سکھاتے ہیں ربت 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 علفت کی خسم نسبت تامل کی خسم تم ہمارے ہو ہمارے ہو ہمارے خاجہ یہ اہلے طریقت ہے کیا بہوت فکر ہے بھائی کیا تو سب جمع نہ تو جمع ہے ستھا جمع کو بھی کلاتے میں ہے نظر کس پہ رکھ نا کس پہ جا رکھتا ہے تو خیر مندگ آنے خدا کیا عرض کرتا تھا بھول گیا آپ حضر یہ کمال ہے غریب نواز یہ میں نے میری کتاب میں لکھ دی گئی آئے آئے اور ایک واقعہ سنا دوں ایک خدا ہم ہم نواز سنا سنا نواز سنا رسالت 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 غریب نواز رسالت 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 سنا سنا اب اس کی نین چلی گئی گھریا گھریا دیکھ تھانی آہ تو کھا بول گا تھا گھریا گھریا نہیں کھا بول گا تھا پانی بند پند کر دیا تو غریب نواز نے کیا کیا اپنے مورید سے کہا ایک کٹورہ ہے اس میں جا کے انا ساگر سے پانی لے کے پانی لے جائیں گے تو کیا ہوگا یہ تو 80 نوگت آدمی ہیں تاکہ لے جاؤ لے جاؤ یہ مورید گیا غریب نواز کا جا کہ کٹورہ میں پانی بھر لیا کہاں سے انا ساگر سے لے گھریب نواز ساگر 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 رکھ دیا اب وہ کٹورے میں کٹورے کا پانی نہیں پورے انا ساگر کا پانی وہاں ساگر خالی ہے ساگر سے پانی جانا ہے بادشا کو بادشا پیتا ہے انا ساگر کا پانی نہتا ہے انا ساگر کے پانی میں اس کی رانیاں نہتی ہیں اس کے گھر والے محل والے سب کھاتے پیتے نہتے دھوتے کس کس کا پانی سے محل ساگر پورا ساگر انہوں پکڑ لئے کس پکڑ لئے ان کا دنیا بادشاہ کی بادشاہ کی نہیں رہے جس کا مولا کل اس کا عدیان اب دیکھیں مینڈک کی بھی آواز ہے سپلک کی بھی آواز ہے چطاب ہوگا تھا کہاں سے آئی یہ ملوم جی بھل گئے پانی پورا پورا اب وہاں بادشاہ پاس پانی جانا نا آنا ساگر سے پانی لینے گئے تو آنا ساگر خالی بادشاہ پانی آنگا آنگا تو کہاں تھا آئے بادشاہ پاس چھے پانی لائے نہیں حضور ساگر سوکھا پڑا ہے آنا ساگر سوک کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے حضور وہ فقیر مہین الدین اس کا ایک آدمی آئے اس نے کہا ہمارے کٹورے میں ہمارے پیر کا کٹورہ آئے آئے اس کٹورے پر ہماری جان خوربان اس کٹورے میں پانی دل دو پانی اس کٹورے میں پانی لے جاتے کہاں پانی لے گیا کٹورے میں اس کے جانے کے بعد دیکھتے ہیں ساگر میں ایک خطرہ پانی نہیں آپ شمجھ رہے ہیں کیا کیا جائے کہا کہ پانی نہیں اب بادشاہ پیاسا اب گیا تو کیا کئیسے دھونا نانا کیسے رانہ کا کیا حال خدمت گزار باور چکھانا کیسا پکانا پانی نہیں اللہ والوں کو ٹائٹ کرنے والے خود ٹائٹ ہو جاتے ہم کیوں گھب رہے وہ خاجہ وہاں بھی راجہ تھا اب بھی راجہ ہے ہو گیا نا اس کے بعد پھر کیا ہوا پھر پاشا کے لوگ آگے کہا کہ حضور مہاراج کیا ہے بادشاہ کو پانی پینے کو نہیں تمہارے مہاراج کو پانی پینے نہیں پیاسے رانیاں پیاسی بادشاہ کی راج کماریاں پیاسی سب پیاسے راج کمار سب گھر میں پیاس آئی نہانے نہیں یہ نہیں گلاب کے پانی آسو رکھے نہانے نہیں پانی نہیں تو کیا کریں گے ہاں ایسے حالت ہے کھٹو رہا ہے نہ یہ لے جا کے دال دو ہم سے بادشاہ کہتے ہیں آپ سے نہیں کریں گے جو کریں نہ آپ کا اپمان کریں یہ بہت بڑا یہ کریں چھما کرو جاؤ چھما کرو یہ کھٹو رہ لے جا کے دے دیا جا کے دال دال تی سا معلومہ سادر کٹورے میں آ جاتا ہے ذرے میں سہرہ ہے خطرے میں دریہ ہے مطلق مخید میں ہے ارے کیا کیا ہے پانی آگا تو امام حسین غریب نواز کا یہ باقیہ ہوتے ہی ایک مرید تھا غریب نواز کا اس نے کہا یا غریب نواز یا خاجہ میں ایک سوال کروں گا میں کرے بغیر نہیں رہ سکتا جواب بات ختم کر رہا ہوں یا خاجہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اناس آگر خشک ہو گیا اناس آگر کا پانی آپ نے منگوا لیا بادشاہ نے آپ پر پانی بن کیا اس سے پانی چھین لیا آپ پیاسے نہیں رہے اس سے پیاسہ کر دیا امام حسین آپ کے والد آپ کے باپ آپ کے دادا آپ حسین سید پیر بتاؤ آپ میں یہ کمال ہے کہ جو آپ پر پانی بن کرتا آپ اسے پیاسہ کر دیتے ہیں اس کے پاس پانی خود چھین لیتے ہیں آپ بڑے کے حسین بڑے آپ افضل کے حسین افضل کہا نادان کیا کہتا ہے وہ میرے آقا وہ میرے سید سالار وہ نبی جاتے میں ان کا نام لے آقا ادنا غلام ہوں کیا کہتا ہے حسین کے برابر میں ہو سکتا ہوں امام عالی مقام سے افضل میں ہو سکتا ہوں ہزار ہوں ہزار لاکھ لاکھ درجہ مجھ سے افضل نہر بیٹا جب وصال ہوا تو پیشانی پر لکھا ہوا ہے یہ اللہ کا دوست اللہ کی محبت میں اس دنیا سے کوچھ کر گیا پیشانی پر لکھا ہوا ہے غریب نواز کے خاجہ عثمان حارونی مکہ میں جاتے ہیں مکہ میں اور خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے رہ کے دیکھ اللہ یہ میرا مہین ہے یہ میرا مہین ہے اسے تُو خبول فرماؤ غیب سے آواز آتی ہے عثمان سن لو یہ تمہارا مہین تمہارا مرید ہمارا دوست ہے مرید تمہارا ہے ہمارا دوست ہے اسے ہم نے ہر اعتبار سے خبول کیا وہ خبول بارگاہ خدا ونبی وہ ہمارا خاجہ ہے وآخر دعوان الحمد للہ سلام علیکہ شہر حمد سلام علیکہ مولانا سلام علیکہ سلم اللہ سلام علیکہ سلم علیکہ اللہ سلم اللہ علیہ وسلم 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 اللہ علیہ وسلم